امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر ہو آپ کے ایسے ہوں گے میرا نام محمد عظیر اور آپ دیکھیں یوزی پیجر پر لے جی دوستو اوپر آئے ہوں کبوتروں کو دانہ شانہ وغیرہ ڈالنے اور ساتھ میں آئی نا کچھ آپ کو پتہ محصول وغیرہ کھل رہے ہیں تو تین چار بچے تھے جو اوپر پروازی چھت پر چھوڑنے تھے بچے بھی چھوڑ لیے جائے لیکن بچے کو جب چھوڑتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا یہ کون سے جوڑے کا بچہ ہے یہ کون سے کا نہیں ہے تو اس دفعہ میں نے سوچا کہ جو بچے ہیں انہیں کڑییں پہنا کے بھیجا جائے کیونکہ جوڑوں کو تو کڑییں ڈلی ہوئی ہیں تو بچوں کو بھیجے جائے تو ابھی بچوں کو پکڑتا ہوں بچوں کا شوق بھی کرواتا ہوں آپ کو ساتھ ساتھ بچوں کو کڑییں ڈال لیں گے اس کے بعد پھر چھوٹا بھائی دن میں اوپر چھوڑتے گا دوستو بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں یہ پہلے نمبر پر بیٹھا ہوا ہے چھوڑ نمبر پر بچے اسے ڈالنا ہے اس کے پیچھے وہ گولڈن بچے بیٹھا ہوا اسے ڈالنی ہے کڑی اس کے علاوہ پھر وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ بھی چھوڑ نمبر پر بچے چھوڑا ہے اسے ڈالنی ہے اس کے ساتھ جو بچے یہ نہیں اڑ پائے گا کیونکہ اس کا کندہ خراب ہے تو اسے نہیں ڈالنی کڑی یہ میں نے جوڑوں کے لیے پھر روپنا ہے اس کے بعد یہ تین چار بچے ہیں ان میں یہ دو بچے جو ہیں یہ زاک کے ہیں پیچھے چار نمبر کا بچے ہے وہ بھی پھر چار نمبر کا ہے وہ نیلے کا بچے ہے اس کے علاوہ وہ سامنے اوپر گولڈن بچے ایک بیٹھا ہوا ہے اس کے علاوہ وہ سامنے ایک دوسرے نمبر پر بچہ بیٹھا ہوا اسے ڈالنی ہے کڑی وہ اوپر چاریس نمبر والے کا بچہ بیٹھا ہوا اسے ڈالنی ہے کڑی یہ سامنے کلاس والے کا بیٹھا ہوا ہے سفید پوتروں کے بیچ میں اسے ڈالنی ہے کڑی اس طرح یہ کرتے کرتے تقریباً کوئی آٹھ ساتھ بچے ہوگئے ہیں جنہیں کڑییں ڈالنی ہیں تو انہیں کڑییں پہ گرہ ڈالیں گے انشاءاللہ پھر آپ کو پوتر دکھائیں گے بھی آئے تھوڑا ٹائم کم ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل بچوں کی ویڈیوز بکھیں گے ججی دوستو مجھے دیجئے گا جائے تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ